سیبی نے ایکسچینجے ڈیپوزیٹریز اور کلیرنگ کورپوریشنز جیسے مارکٹ انفراسٹرکچر انسٹیٹوشنز کی کھچائی کی ہے سیبی بورڈ کے میمبر ایس کے محنتی نے کہا کہ دیکھا گیا ہے کہ سائیبر خطروں کو ساجہ کرنے میں اکثر سنستائیں ہچکچاتی ہیں محنتی نے کہا کہ ایسا کرنے کے بجائے اگر سمیہ رہتے ریگولیٹر کے ساتھ ساجہ کیا جائے ساتھ ہی دوسروں کو بھی آگاہ کیا جائے تو بہتر ہوگا سائیبر حملوں سے نپٹنے کے لیے سیبی کی ہائی پاور پاورڈ سٹیرنگ کمیٹی کے علاوہ سائیبر سیکیورٹی سینٹر اور سائیبر سیکیورٹی لیب جیسے سنستان ہے ایکسچینجے ڈیپوزیٹریز کلیرنگ کورپوریشن سے لے کر بروکر تک کا کاروبار آئی تی سوفیر پر ہی آدھاریت ہے یز بینک کو بورڈ نے دس ہزار کروڑ جھٹانے کے پرستاؤں کو ہری جھنڈی دے دی ہے یہ رکم بینک ایکوٹی اور ڈیٹ کے ذریعے جھٹانے کی یوجنا ہے ساتھ ہی بورڈ نے ایرون برانچ کی پرستاؤں کو بھی خارش کر دیا ہے مانا جا رہا ہے کہ بورڈ کی اگلی بیٹھک میں سائیٹیکس کے پرستاؤں پر چرچہ ہو سکتی ہے اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ جڑ رہی ہے زی بیزنس کی ایگزگیٹیو ایڈیٹر سواتی کھنڈیلوال جی ہاں یز بینک کے لیے ایک بڑی خبر ایک بورڈ میٹنگ ہوئی اور جیسا امید کی جا رہی تھی کہ یز بینک بورڈ نے دس ہزار کروڑ روپے کی پونجی جھٹانے کی جو بورڈ بیٹھک تھی وہ منظوری دی بورڈ نے دس ہزار کروڑ روپے اب یز بینک آگے کچھ مہینوں میں جھٹانے کی بات کر رہی ہے اور اس کو جھٹانے کے لیے QIP, GDR, FCCB یا ADR کے تحت پرائیوٹ پیسمنٹ کے پوائنٹ او ویو سے دس ہزار کروڑ روپے جھٹائے جائیں گے اور اس کے لیے بورڈ اپروول مل گئی ہے دوسرا شیئر ہولڈر اپروول کے لیے آپ دیکھیں گے کہ EGM ایک بلائی جائے گی جو کہ یہ منظوری دے گی پیسے جھٹانے کی جو بات ہوئی ہے اس کے لیے بہت اہم بات کی گئی ہے اس بورڈ بیٹھک میں وہ ہے جو پوٹینشل انویسٹرز ہیں اس بینک میں وہ ان کے جو پروپوزل تھے اگر آپ دیکھیں تو ایرون سنگھ بریچ اور SPGP Holdings کا جو پروپوز انویسٹمنٹ تھا اس پر بینک کو اس بورڈ میٹنگ میں چرچہ ہوئی کیونکہ ان کو ایک اپڈیٹڈ پروپوزل ملا جس کی ویلیڈیٹی 31 جنوری 2020 تک کی تھی بینک نے یہ ڈیسیشن لیا اور بورڈ نے ڈیسیشن لیا کہ وہ یہ آفر آگے نہیں لے کے جائیں گے تو یہ جو انویسٹرز ہیں ان کا جو پروپوزل ہے وہ اب نہیں ڈسکس ہوگا وہ ایک طرح سے ریجیک کر دیا گیا ہے تو اب کس پر کام کر رہے ہیں کونسے پوتینشل انویسٹر ہے جس سے ایس بینک بات کر رہی ہے اس میں بات کی ہے بورڈ نے بولا ہے کہ وہ فیوریبلی کنسیڈر کریں گے جو آفر دیا گیا ہے سیٹیکس ہولڈنگز کے دوارا سیٹیکس انویسٹمنٹ گروپ 500 ملین ڈالرز کا جو انویسٹمنٹ پروپوزل سیٹیکس گروپ کی طرف سے آیا ہے اس پر ڈیسیشن لیا جائے گا مگر وہ اگلی بورڈ بیٹھک ملیا جائے گا ابھی اس پر کوئی فائنل ڈیسیشن نہیں لیا گیا ہے نیکسٹ ہیرنگ میں یہ بات ہوگی بٹ جو پہلا انویسٹمنٹ جو میں نے بتایا آپ کو ایرون سنگھ بریچ اور ایس پی جی پی انکے انویسٹمنٹ کو بورڈ میں نامنظوری دی ہے اور سیٹیکس ہولڈنگز کے 500 ملین ڈالر کے انویسٹمنٹ کو بورڈ اب اگلی میٹنگ میں ڈسکس کرے گی تو ایک اچھی خبر ایس بینک کے لے آتے ہوئے دس ہزار کرو روپے جھٹانے کی یوجنا اور پوتینشل انویسٹر کی باتچیت اگلی میٹنگ میں